اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام منتخب احادیث میں تہذیب ٹی وی پہ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمی اللہ زبیری جو ہم منتخب احادیث پڑھ رہے ہیں ان میں ہم آج کتاب الایمان کے بارے میں پڑھیں گے ناظرین کتاب الایمان میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایمان کے مختلف موضوعات میں سے جو ہم نے لیا ہے اس میں یہ ہے نقصان الایمان بالمعاصی ونفیہ عن المتلبس بالمعصیہ علی ارادت نفی کمالہ یعنی جس طرح کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے عامال سے اس کے غلط عامال کی وجہ سے اس کا ایمان کم ہوتا ہے تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے شروع سے آئمہ کرام محدثین سے لے کر آج تک کہ ایمان کے اوپر اثر پڑتا ہے آپ کے عمل کا اگر اچھا عمل کریں گے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ بوسٹ کر جائے گا اور اگر آپ برے عامال کریں گے تو ایمان جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ ایک لیول ہے جیسے مختلف چیزوں کے لیول اپ اور ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ آج جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں ہماری کتاب میں حدیث نمبر پانچ ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور راوی ہیں حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَزْنِ الزَّانِ حِينَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِن جب کوئی بدکار شخص ولا یعظ باللہ بدکاری کرتا ہے زینہ کرتا ہے تو بعین ہی اس وقت وہ مومن نہیں رہتا وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِن اور شراب نوش جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِن اور چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو این اس وقت وہ مومن نہیں رہتا اور نمبر فور پہ فرمایا وَلَا يَنْتَحِبُ نُحْبَتًا ڈاکہ ڈالنے والا جب ڈاکہ ڈالتا ہے يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَئِ کہ اس حال میں کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں فِيْهَا أَبْصَوْرَهُم اپنی نگاہوں سے حِينَ يَنْتَحِبُهَا جب وہ ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے وہ مومن اس حال میں وہ مومن نہیں رہتا اب اس کا یہ مطلب نہیں ناظرین کہ ہم چور کو بدکار کو شراب نوش کو اور ڈاکو کو کافر کہہ دیں کیونکہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو یہ خوارج کا عقیدہ ہے جو صحابہ کو شہید کرتے تھے جنہوں نے اہلِ بیعتِ نبوی پہ حملہ کیا حضرت علی پہ حملہ کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا تو یہ بدت انہوں نے اجاد کی تھی خوارج نے کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا کبھی باہر نہیں آئے گا خالدن مخلدن فن نار ہو جائے گا جبکہ اہلِ سنت جو شروع سے لے کر صحابہ اکرام تابعین اور طبع تابعین سے لے کر آج تک جو اہلِ سنت ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا سخت گناہگار ہوتا ہے اور اللہ اس پہ نراز ہوتا ہے اور وہ فسق میں پڑ جاتا ہے اللہ کی بڑی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ برا کام کرتا ہے مگر وہ کافر نہیں ہوتا یعنی یہ نواقذ الامان میں سے نہیں ہے چوری ڈاکا شراب نوشی اور دیگر جو کچھ چیزیں ہیں وہ نواقذ الامان ایمان کو نلعفائی کرنے والی چیزوں میں سے نہیں ہیں لیکن ہے کیا پھر حدیث میں تو آتا ہے کہ جب وہ شراب پی رہے اس وقت مومن نہیں جب زنا کر رہے تب مومن نہیں جب سرعام ڈاکا ڈال رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں تب وہ مومن نہیں رہتا اور جب اسی طرح فرمایا کہ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ مومن نہیں رہتا محدثین کرام کی شراب ہمیں سمجھنی چاہیے امت کا تعامل علماء کا جس شراب پہ آرہا ہے وہ بتانا چاہیے دیکھئے کہ محدثین کرام اور مفسرین نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اس ایمان سے مراد تمام الایمان ہے یعنی ایمان کی جو کلائم ایکس ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا نمبر دو اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی شخص چوری اس نیت سے کرے کہ یہ جائز ہے شراب اس نیت سے پیے کہ یہ حلال ہے اور ڈاکا اس نیت سے ڈالے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں اس کو حلال سمجھتا ہوں اور بدکاری اس نیت سے کرے کہ یہ زنا حلال ہے حرام نہیں ہے نعوذب اللہ تو اس وقت وہ قافر ہو جائے گا کیونکہ آپ جب آپ کوئی شخص اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرے گا تو وہ کفر میں پڑ جاتا ہے یہ بہت اہم اور دقیق مسئلہ ہے ہمیں کسی بھی حدیث کو پڑھ کے کوئی ایک ٹیکسٹ لے کے فتوہ نہیں لگانا چاہیے جب تک کہ ہم کسی بڑے عالم دین سے دریافت نہ کر لیں یا اس کے مطلب کی کے ادراک تک پہنچنا جائیں تو حدیث کا جو جسٹ اور خلاصہ یہ ہے یہ چار کبیرہ گناہ ہیں بہت بڑے بدکاری شراب نوشی اور چوری کرنا اور ڈاکے ڈالنا اور ڈاکے پہ اللہ تعالی نے ہاتھ کٹنے کی چوری کرنے پہ ہاتھ کٹنے کی سزا رکھی ہے ڈاکہ ڈالنے پہ محاربہ کی سزا ہے جو تازیراً قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ بادشاہ وقت خلیفہ وقت یا حکمران کرے گا عام بندے اس کو پکڑ کے نہیں مار سکتے اسی طرح دفاع تو ضرور کیا جائے گا چوری آپ کے مال کی کی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دونا ما علیہی فہو شہید اپنے مال کو بچاتے بچاتے جو مر بھی جائے قتل بھی ہو جائے تو وہ شہید کے مرتبے پہ ہوگا ومن قتل دونا عرضہی فہو شہید جو اپنی عزت بچاتے بچاتے قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہیدوں کے مقام پہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ اسلام نے آپ کے دین کی آپ کی عقل کی آپ کے عقیدے کی آپ کی عزت کی اور آپ کے مال کی حفاظت کی ہے سیکیورٹی کی ہے اور اس کی گیرنٹی دی ہے کہ اسلام میں آکے آپ کے ان چیزوں کی گیرنٹی ملے گی آپ جو ہے نا بلکل محفوظ ہیں اس لئے کوئی مسلمان بھی کسی مسلمان کی عزت اور مال اور جان کا پیاسہ نہیں ہو سکتا اور خطبہ حجت الودا پہ آخری حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا جس طرح یہ مکہ مقرمہ ہے اور جس طرح یہ بیت اللہ ہے اور جس طرح یہ ذلہجہ کا مہینہ ہے اور نو ذلہجہ عرفات کا میدان ہے نو ذلہجہ میں اس مبارک گھڑی کی طرح اس بیت اللہ کی پیاری جگہ کی طرح اور اس مکہ مقرمہ کے پاک اور حرمت والے شہر کی طرح مسلمانوں کی خون اور عزت مبارک مقدس اور مسلمانوں دوسروں پہ حرام ہے تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اسلام نے اتنی سختی اس معاملے میں اس لیے رکھی ہے کہ لوگ امن سے جیسکیں اسی طرح مہترم سامن کتاب میں جو ہم منتخب احادیث پڑھ رہے ہیں کتاب ہمارے پاس ہے اللعالی المضیعہ کہ یہ جو چمکتے ہوئے موتی ہیں یہ کتاب فی ما اتفق علیہی اصحاب القتب الستہ کہ وہ کتاب جس میں ہم نے ایسی دو سو اسی احادیث جمع کی ہیں ماشاءاللہ تہذیب ٹی وی نے کہ جس میں وہ احادیث ہیں جو پورے کتب ستہ میں جن کو عام طور پر سیاہ ستہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ سکس ریناونڈ احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ احادیثیں آتی ہیں یعنی ہر حدیث یہاں پہ وہ ذکر کی گئی ہے جو چھے کتابوں میں پائی جاتی ہے چنانچہ یہ جو شخص پڑھ لے اور سمجھ لے وہ سمجھو کہ چھے کتابوں کو انشاءاللہ سمجھ لے گا حدیث نمبر سکس یہ ہے بیان غلز تحریم اسبال الازار کہ جب کوئی بندہ اپنا تہمن تخنے سے نیچے گراتا ہے آدمی تو اس کے بارے میں سختی منع ہے یہ اور تحریم امام مسلم اس کو کہا ہے کہ یہ حرام ہے والمن اور یہ بھی حرام ہے احسان جت لانا بالعطیہ بالعطیہ یعنی کوئی تحفہ دے کر احسان جت لانا یہ حرام ہے وَتَنْفِيقُ السَّلْعَاتِ بِالْحَلَفِ اور جب قسمیں اٹھا اٹھا کے چیزیں بیچی جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی منع ہے وَبَيَانُ السَّلَاسَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اس حدیث کا بیان کہ تین بندے کون سے ہیں برے شخص جن سے قیامت کے دن اللہ باق گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کریں گے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ اور ان کی طرف نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالیں گے دیکھیں گے نہیں وَلَا يُزَكِّهِمُ اور ان کو پاک نہیں کریں گے یعنی معاف نہیں کریں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن چیزوں میں بھی اللہ کی ناراضی کا ذکر ہو حرمت کا لفظ آجائے قبیرہ گناہ کا لفظ آجائے حلاک کرنے والے عمال کا لفظ آجائے یا جس میں لئیسہ منہ کے الفاظ آجائیں وہ قبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور من ہی امور ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یا ان کے رسول نے منع کیا ہوتا ہے یہ حدیث بھی حضرت ابو حریرہ سے ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اللہ کچھ لوگوں سے کلام بھی کریں گے اور حیل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قلام کرتے ہیں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے آدم علیہ السلام سے کیا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بات کریں گے اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی بھی ترجمان انٹرپریٹر نہیں ہوگا اور بندہ کانپ جائے گا کہ اب میں ہلاک ہو جاؤں گا اس وقت بھی اللہ پر دا رکھیں گے لیکن تین قسم کے بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ ان سے کلام کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے وَلَا يُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک نہیں کریں گے یعنی معاف نہیں کریں گے جنت کی طرف جلدی نہیں بھیجیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور بہت سخت عذاب ہوگا کون سا سب سے پہلا اے عراز کا کہ ساری دنیا کا حساب ہو رہا ہوگا اور ان کی طرف اللہ توجہ نہیں کریں گے یہ عذاب جہنم سے بھی برا ہوگا وہ کہیں گے ہمیں دوزخ میں بھینگ دو کم از کم ہماری بات سنیے ہمارا حساب کیجئے تو کتنی بیچینی ہوتی ہے جب کوئی آپ کو بلائے یا آپ کسی کو بلائیں اور بار بار مخاطب کرنا چاہیں اور وہ نظریں پھر لے التفات نہ کریں اللہ تعالی قیامت کی سختیوں کے دن جب بندے کی بات نہیں سنیں گے تو وہ عذاب بہت سخت ہوگا رجل علی فضل مائن بالطریق یمنع منہو ابن السبیل ایک بندہ ہے پانی پہ کھڑا ہے راستے میں پانی بہتا ہے ٹیوب ویل ہے ٹیب ہے نلکہ ہے دریا ہے یا کوئی چھوٹی سی ندی ہے اس پہ اس کو اللہ نے حیثیت دے دی ہے کہ اس کا مالک بنا دیا ہے یا اس کو وہاں پہ اثر رسوخ اور نفوذ دیا ہے وہاں اس کی بات چلتی ہے وہ لوگوں کو سفر کرنے والے بچارے پیاسے مسافروں کو اس پانی سے روکتا ہے تو اس سے برا کوئی شخص نہیں اور وہ شخص جو اپنے بادشاہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے پہلے بیعت ہوتی تھی نا پہلے جہموریت نہیں ہوتی تھی پہلے بیعت اور خلافت ہوا کرتی تھی تو سنت میں بھی ہے کہ کسی شخص نے اپنے خلیفہ وقت کے ہاتھ پہ بیعت کی نہ اس پہ کہ وہ دین میں اس کی پیروی کرے گا بلکہ اس لیے کہ بادشاہ مجھے اچھا سمجھے اور دنیا کی چیزیں نماز دے دنیا پرستی کی خاطر جس نے بیعت کی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نہیں بلکہ دنیا پرستی کی خاطر تو اگر وہ بندہ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں بادشاہ سے لے لیتا ہے تو بیعت پوری کرتا ہے اہد بیعت ایک اہد ہے نا کہ میں غداری نہیں کروں گا راز فاش نہیں کروں گا اور آپ کے ملک و ملت کی فیور میں رہوں گا اور دشمنوں کا ساتھ نہیں دوں گا اور بے وفائی سے کام نہیں لوں گا یہ ایک اہد ہے اے مومنوں اہدوں کی پاسداری کرو تو یہ ایک منافق کے نشانی ہے جب اہد توڑ دے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا احد له جس کے اندر امانت ہے اس کی ایمان اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے اور جو اہد کی پاسداری نہ کرے اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے وہ منافق ہوتا ہے اور اسی طرح فرمایا کہ جب اس کو کوئی چیزیں مل جائیں تو اپنی بیعت پوری کرتا ہے فلفل کرتا ہے وَإِلَّا لَمْ يَفِيْلَهُ اور اگر وہ چیزیں نہ ملے وہ فلفل نہیں کرتا بادشاہ سے کیا ہوا اہد خلیفہ وقت سے امام وقت سے کیا ہوا اہد پورا نہیں کرتا نمبر تری وَرَجُلٌ بَا يُبَا يُعُ رَجُلًا ایک بندہ کسی بندے سے ٹریڈ کرتا ہے بیزنس کرتا ہے کاروبار کرتا ہے بسیلعات کسی بھی پرچیزبل یا سیلبل چیز کا بعد العصر عصر کی نواز کے بعد جس وقت پیک ہوتی ہے یہ کیوں کہا عصر اس لیے کہ اس وقت کاروبار کلوز ہو رہا ہوتا ہے والعصر قسم ہے عصر کی کہ اس وقت کاروبار اپنی پیک پہ ہوتا ہے اور عصر کی نواز مختصر پڑھنا اس لیے سنت ہے کہ کاروبار اپنے اروج پہ ہوتا ہے فٹا فٹ نماز پڑھو اور اپنی کاروبار کی طرف جاؤ پھر اس کو مغرب سے پہلے وائن اپ کرنا ہوتا ہے اس لیے عصر اس نے ضائع کی مَن فَاتَتْهُ صَلَاطُ الْعَصْرِ كَأَنَّ مَا وُوتِرَ لَهُ مَالُهُ وَالَدُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی اور اس نے نہیں پڑھی گویا کہ اس کا گھر بھر تباہ ہو گیا اتنی سخت بات ہے اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری عصر کی نماز اتنی لیٹ کر دی کہ مغرب ہو گئے یہ مشرقین کو بدوا دی احضاب میں اسی طرح جس شخص اس کو بھی اللہ نظرِ رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور بات نہیں کریں گے قیامت کے دن جس نے عصر کی نماز کے بعد جبکہ ٹائم پھر تھوڑا رہ جاتا ہے کسی شخص سے تجارت کی فَحَلَفَ بِاللَّهِ پھر اللہ پہ قسم اٹھائی لَقَدْ عُوْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ کہ مجھے تو اتنی اتنی چیز ملی ہے پھر اس کی بات کو سچ بھی کہا فَأَخَذَهَا اور لے لیا وَلَمْ يُعْطَ مِنْ بِهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا اور پھر اس کو اتنا دیا نہیں گیا یعنی اس کو اللہ کیوں نظر الرحمت سے نہیں دیکھیں گے کہ اس نے جو بھی کاروبار کیا ہے دھوکے اور فراد سے کیا ہے کہا کچھ ہے بیچا کچھ ہے اثر کے وقت بندہ جلدی میں تھا سودا کیا اس کو ریٹ کچھ تیہ کیا جب وہ اپنی قیمت وصول کرنے لگا تو پھر گیا دھوکہ دے دی اسی لئے امام نسائی نے اس کو کس باب میں رکھا ہے کتاب البیور مسلمانوں کو اس وقت کتاب الایمان کے بعد جو سب سے زیادہ چیز پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ٹریڈ کا چپٹر ہے کتاب البیور بیعت جارت کا باب انہوں نے لکھا ہے امام نسائی نے کہ اس حدیث کا اس بات کا بیان کہ جب وہ قسم اٹھائی جائے جس کی وجہ سے دھوکہ آ جائے تو اس شخص کو اللہ نظر رحمت سے اس لئے نہیں دیکھیں گے کہ یہ ویسے جھوٹ بولتا اگر دھوکہ دیتے ہوئے تو ممکن ہے اس کا ایک گناہ بہت بڑا ہوتا لیکن اتنا بڑا نہ ہوتا کیونکہ جھوٹ بھی قبیرہ گناہ ہے اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے لیکن اس نے اوپر سے اللہ کے نام پہ قسم بھی اٹھائی اور اس وقت کے جب اثر کی نماز کے بعد جب اس نے کاروبار سمیٹنا ہے جب جانے والا بھی اپنے گھر کی طرف جلدی میں ہیں اپنے بچوں اور بیوی کے انتظار میں اور جب کاروبار والا اپنے کاروبار کے حساب کرنے کے قریب ہیں اور بیچنے والا بھی اپنے کام کو سمیٹ رہا ہے اس وقت اس نے دھوکہ دیا ہے اس لیے امام ابن ماجہ نے اس کو لکھا ہے باب ماجہ فی قراہیت الائیمان فی الشرع کہ کسی چیز کے بیچتے ہوئے قسمیں اٹھانے کو مقروح سمجھا جاتا ہے اور امام بخاری نے سیم یہی باب باندھا ہے اور امام ابی دعود نے فی من علماء کسی کو پانی سے روکنے کے بارے میں یہ باب باندھا ہے لہذا قسموں کو پورا کرنا چاہیے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ قسم پوری کی جائے اس لیے امام مسلم اس کو کتاب الائیمان میں لے کے آئے ہیں حدیث نمبر سات ہماری منتخب حدیث میں سے ہم پڑھیں گے کہ اس شخص کے بارے میں قتل الانسان نفس ہی باب غلظ تحریم قتل الانسان نفس ہی اس بات کے بارے میں شدت اور حرمت کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اگر مار لے خود اشی کے بارے میں وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَئِن اور یہ بھی کہ جس بات جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا اُضِّبَ بِهِ فِي النَّار اسی چیز کے ذریعے وہ جہنم میں اپنے آپ کو سزا دیتا رہے گا وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ تقریباً پانچ ہزار تین سو حدیث بیان کی اور سب سے بڑے راوی یہ حدیث ہیں اور دنیا میں ان کا والدہ کے شوا کوئی بھی نہیں تھا اس لئے انہیں دعا کی کہ اللہ کے نبی میں لئے دعا کیجئے میں اور میری والدہ مومنوں کی ہم حبوب بن جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی حافظہ بھی مضبوط ہو گیا کوئی چیز بھولتی نہیں تھی اور ان کی والدہ سے بھی لوگ اچھا سمجھتے تھے اور ان کو بھی اچھا سمجھتے تھے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردہ بن جبل جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا فقتل نفسہ اور اپنے آپ کو مار ڈالا خود کوشی کی سویسائٹ کیا فہو فی نار جہنم یتردہ فی خالدن مخلدن فیہا ابدا تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا رہے گا جہنم میں پہاڑ بھی ہیں ومن تحس سم من جس نے چاٹ لیا زہر کو فقتل نفسہ محض چاٹ نہیں لیا بلکہ اس میں مر بھی گیا کیونکہ بعض اوقات زہر سے بندہ مرتا نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا فسموہو فی یدی جہنم میں جاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں وہ زہر ہوگا جہنم کی آگ میں جلتے جلتے وہ زہر بھی چاٹ رہا ہوگا خالدن مخلدن فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جب تک رہے گا یہی مسئیبت اس کو چمٹے رہے گی ومن قطر نفسہو بحدیدت جس نے لوہے کے اوزار سے لوہے کے آلہ سے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا فحدیدتہو فی یدی تو وہ لوہے کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا خنجر چھریہ گن وغیرہ یجبیہ فی بطن ہی اپنے پیٹ میں گھومتا رہے گا فی نار جہنم خالدن مخلدن فیہا ابدا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا کیونکہ قرآن کا تحصورت النساء ہے اللہ یہ تو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے کہ کوئی شرک لے کے اللہ کے پاس چلا جائے مر کے اگر شرک پہ مر گیا یہ تو کبھی معاف نہیں ہوگا شرک سے بچنا چاہیے یہ وہ مصیبت ہے جس کی خاطر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے گا ہے کہ لوگوں کو شرک سے نکالیں اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا انما انا عبداللہ ورسول میں اللہ کا بندہ رسول اتنی توازو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اللہ کے ساتھ نہ ملا دینا مجھے اللہ جیسے نہ کہہ دینا انا عبداللہ ورسول میں اللہ کا بندہ رسول ہوں اور میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا پسند کرتا ہوں مجھے اللہ نے بادشاہ نہیں بنایا اگرچہ آپ پوری دنیا کے بادشاہوں سے بھی بلند ہیں آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بندہ بنایا ہے میں اللہ کا غلام ہوں اللہ کا بندہ ہوں سبحان اللہ ذی اسروا بعبدی وہ پاک ذا جس نے اپنے بندے کو میراج کروائی یہ اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بندگی سے جوڑتے ہیں یہ اتنا بڑا مقام ہے اگر کوئی سمجھ جائے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ و شاء محمد جو اللہ چاہیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں آپ نے فرمایا اجعلتانی للہ ندہ کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا ہے قل ما شاء اللہ وحدہ کہو کہ صرف اور صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے اس کے بعد ہماری چاہت ہوتی ہے اللہ کی چاہت کے برابر کسی کی چاہت نہیں ہوتی لہٰذا اللہ کی ذات جیسا بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ کی صفات جیسی صفات بھی کسی کے اندر نہیں ہیں اس لئے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ شرک پہ اگر کوئی مر جائے تو وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا اس کے علاوہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہو جائیں وہ بندہ جہنم میں تو جائے گا لیکن ایک دن باہر آ جائے گا جو خالدن مخلدن فی الناری ابدا کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شخص خودکشی کرنے کو حلال سمجھتا ہے یہ ذہن میں رکھئے ایک نکتے سے آپ کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اللہ تعالی محدثین کرام اور علماء امت حق پہ رحمت نادل فرمائے جنہوں نے حدیث کی شرع کی وہ دنیا سے چلے گئے آج ہم ان کی ساری چیزیں پڑھ بھی نہیں سکتے ہماری حمدیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں اور وہ بچارے دن رات لگا کے اتنی اتنی باریک بینیوں سے چاند کی روشنیوں میں حدیثیں لکھتے رہے اور سفر کرتے رہے پوری پوری دنیا میں اندلس سے بغداد تک پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر پیدل سفر کرتے رہے اتنے اتنے بڑے آئمہ امام احمد بن حنبل یحیع بن معین اسحاق بن راہوے امام بخاری اتنے امام مالک اتنے اتنے سفر کرتے رہے اس حدیث کی خاطر جو آج ہمیں بڑی آسانی سے مل گئی ہے اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے خوش قسمت ہے جس کو اللہ کے نبی کی حدیث کی سمجھ جاصل ہو جائے اگر عام بندہ پڑے گا وہ کہے گا یہ تو جہنمی ہے اس کا میں جنازہ نہیں پڑتا خودکوشی کر لی اس نے اگرچہ نبی پاک نے خودکوشی والے کے جنازہ نہیں پڑا صحابہ نے نہیں پڑا لیکن آپ یہ کہتے تھے کہ اس کا قرض ہے خود پڑھ لو یعنی اس کو کنڈیم کرتے تھے کہ معزز لوگ شرفہ اور علماء امت جو ہیں وہ جنازہ نہ پڑھیں عام لوگ پڑھ لیں ظاہر ہے وہ مسلمان تو ہے کافر تو نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا خودکوشی والا جو اس کو حلال سمجھتا ہے جو اس کو حلال سمجھتا ہے جو اس کو حلال سمجھتا ہے جیسے زنا کرنے والا چوری کرنے والا ڈاکہ ڈالنے والا وہ اس وقت مومن نہیں رہتا یعنی جب اگر وہ اس کو حلال سمجھے تو پھر مومن نہیں رہتا اگر وہ اس کو حلال سمجھے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے نہیں کرتے ایمان کمزور ہوتا ہے مگر کافر نہیں ہوتا یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا چھوٹے درجے کا مومن ادنا مومن ہو سکتا ہے اس لیے اس نقطے کو سمجھ لیجئے کہ شراب پینا زنا کرنا بدکاری کرنا ڈاکے ڈالنا اگر وہ اس کو جائز سمجھ کے کرتا ہے تو پھر کفر میں جائے گا اور خودکشی کرنے والا اگر اس کو جائز اور حلال سمجھ کے کرتا ہے تو پھر کفر میں جائے گا اس کے علاوہ دوسرا مطلب یہ ہے خالدن مخلدن فی النار کا کہ جہنم میں وہ تب تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے یعنی اللہ نے جب تک چاہا تب تک وہ ہمیشہ ہی رہے گا چاہے ہزار سال گزر جے چاہے لاکھ سال چاہے ایک دن جب تک اللہ کی مشیعت ہے تب تک وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ذرا بار نہیں آسکے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ